بیل اس کے بارے میں تو آپ سبھی اوشش جانتے ہوں گے آپ نے اس کا پیڑ بھی ہو سکتا ہے دیکھا ہو اور گرمیوں میں اس کا سربت باجار میں بہت ملتا ہے پینے میں کافی سوادشت ہوتا ہے پر دوستو اس بیل کے اور بھی انگنت لاب ہیں آج ہم ان کے بارے میں ہی بات کرنے والے ہیں ویسے اس طور پر بیل فل اس کے کیا لاب ہیں اس کے بارے میں ہم جانیں گے بیل فل جسے بلو فل یا پھر شریفل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وات اور کف دوش کو یہ ہے شانت کرنے کا کارے کرتا ہے روچی کارک اتھارت بھوجن میں روچی اتپن کرنے والا اور پاچک ہوتا ہے ساتھی ساتھ دیپن اتھارت ہماری پاچک اگنی کو پروچساہیت کرنے کا کارے کرنے والا بھی یہ ہوتا ہے پر ایک کمال کی بات بیل کے فل کی یہ ہے کہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے کچھا بیل فل ادھک گرم تاثیر کا ہوتا ہے جبکہ پکا ہوا بیل فل ہلکا گرم تاثیر کا ہوتا ہے پر دونوں کی تاثیر گرم ہی ہوتی ہے اب آپ میں سب بہت سے لوگوں کے من میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ اگر یہ گرم تاثیر کا فل ہے تو گرمیوں میں اس کا سربت کیوں اتنا پرشد ہے چنتہ مت کیجئے جیسے جیسے یہ ویڈیو سماپت ہوتا جائے گا آپ کی شنکہ بھی دور ہوتی جائے گی بڑا ہی کمال کا یہ فل ہے دوستو بیل فل پاچن تنتر کے لیے کسی وردان سے کم نہیں ہے ویسے اس طور پر مل کے ساتھ آؤں آنا آتوں میں سوجن اور بار بار دست لگنا بیل فل کے گودے کا سربت بنا کر یا پھر سوکھے بیل فل کے چون پانچ سے چھ گرام کی ماترہ میں دن میں دو تین بار پریوگ کیا جائے تو نیسندے لاب کی پرابطی ہوتی ہے اگر کسی کی سمسیہ آدھک ہے تو برابر ماترہ میں ای سب گول کی بھوسی اور لگ بھگ ایک گرام کے قریب سوٹھ ملا کر دہی کے ساتھ پریوگ کرنے پر اتینتی سگر لاب کی پرابطی ہوتی ہے اس کے علاوہ بیل کے مربع کا پریوگ بھی پاچن تنتر کی لگ بھگ سبھی سمسیہوں میں لاب کی پرابطی کرواتا ہے وہی جن لوگوں کو شریر میں پاچن تنتر کی نربلتہ کے چلتے آم وشکی ماترہ ان کے شریر میں بڑھ گئی ہے اور اس کے کارن جوڑوں کا درد انہیں ستا رہا ہے تو ایسے میں بیل فل کے چون کا پریوگ لگ بھگ تین سے چار گرام کی ماترہ میں برابر ماترہ میں ارنڈ پاک کے ساتھ یہ دی کروائے جائے تو اتینتی سگر لاب کی پرابطی ہوتی ہے وہی کبج اور بواسیر اس عوستہ میں بیل گری کا پریوگ کیا جا سکتا ہے بیل گری کا سربت ایسے عوستہ میں پریوگ کرنا لاب دائک رہتا ہے اور اگر سمسیہ آدھک ہو تو اس کے ساتھ اب بیارسٹ کا پریوگ کروانے پر نشت طور پر اتینت سگر لاب کی پرابطی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہی جن لوگوں کو بھوک کم لگتی ہے وہ یدی بیل گری چون کا لگ بگ دو سے تین گرام کی ماترہ میں اور اتنی ہی ماترہ میں تریکٹو چون ملا کر پریوگ کریں تو دو چار دن میں ہی بھوک اچھے سے لگنا پرارمب ہو جاتی ہے وہی ایک وید جی نے مجھے ایک بار کمجوری کو دور کرنے کے لیے اور وزن کو بڑھانے کے لیے بیل گری کا ایک نسخہ بتایا تھا وہ نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہتے تھے کہ بیل گری چون اشوگندہ ستاور اور مشری ان چاروں کو برابر ماترہ میں لے کر پریوگ کرنے پر وزن تو بڑھے گا ہی ساتھی ساتھ پاچن تنتر کی نربلتہ بھی دور ہوتی ہوئی دکھائی دے گی پاچن تنتر کو بھی بلپرابت ہوتا ہوئی دکھائی دے گا حالکہ میرا مت تھوڑا سا لگ ہے میرا انسار وزن کو بڑھانے کے لیے کسی دوا کی کوئی آوشکتہ نہیں ہوتی کیول پاچن تنتر کو آپ بلپردان کیجئے پاچن تنتر کو آپ سدھاریے وزن اپنے آپ بڑھنا پرارمب ہو جائے گا میرے انسار کمجوری کو دور کرنے کے لیے اور وزن کو بڑھانے کے لیے ماتر بیلگیری چون کا پریوگ ہی پریابت ہے چلیے اب بات کر لیتے ہیں اس سوال کی بیلگیری کی تاثیر گرم ہونے کے بششات بھی گرمیوں میں اس کا پریوگ کیوں کیا جاتا ہے داراصل بیلگیری کے پریوگ سے پاچن تنتر کو بلپرابت ہوتا ہے اس کی پاچک اگنی سنتولت ہوتی ہے تو ایسے میں گرم تاثیر ہونے کے بششات بھی اس کا پریوگ کسی بھی پرکار سے کوئی نکاراتمک پربھاؤ ہمارے سریر کے اوپر نہیں دکھاتا ہے گرمیوں میں پریوگ کرنے کے پاس چاہتی جانکاری پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا ملتے آگلے ویڈیو میں نمسکار